اگر آپ اپنی بیٹری کی لائف بڑھانا چاہتے ہیں اور اپنے بیٹری چارجر میں کٹ اوف سرکٹ لگانا چاہتے ہیں ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر پوری دیکھئے کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو سرکٹ لگانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے بیٹری چارجر میں کٹ اوف سرکٹ لگائیں گے کٹ اوف سرکٹ بیٹری کی پروٹیکشن کے لیے لگایا جاتا ہے جیسے آپ اپنی بیٹری کو چارج پر لگا کر بھول جاتے ہیں اور بیٹری آور چارج ہونے کی وجہ سے جلد خراب ہو جاتی ہے اگر آپ کی چارجر میں یہ سرکٹ لگا ہوا ہو تو جیسے ہی آپ کی بیٹری فل چارج ہوگی یہ کٹ اوف سرکٹ آپ کے چارجر کو آف کر دے گا اور آپ کی بیٹری محفوظ رہے گی اور جب آپ کی بیٹری لو ہو جائے گی تو یہ چارجر آٹومیٹکلی آپ کے بیٹری چارجر کو آن کر دے گا ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ گرین لائٹ آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ سیفٹی لائٹ ہے اگر آپ بیٹری کے پلس کو چارجر کے مائنس میں کنیک کرتے ہیں اور مائنس کو پلس میں کنیک کرتے ہیں تو یہ گرین لائٹ آپ کو انٹیکیٹ کرے گی کہ آپ نے کنیکشن خلط کیے ہیں اس کے بعد یہ ریڈ لائٹ آپ کو انٹیکیٹ کرے گی کہ آپ کی بیٹری کے کنیکشن درست ہے اور ساتھ ہی یلو لائٹ آپ کو بتائے گی کہ آپ کی بیٹری میں اس وقت چارجنگ کی ضرورت ہے اگر آپ کی بیٹری فل ہوگی تو اس کے برابر والی گرین لائٹ آن ہوگی اور آپ کا چارجر آف ہو جائے گا جب آپ کی بیٹری لو ہوگی تو آپ کا چارجر آٹومیٹکلی آن ہو جائے گا اور یہ ریگولیٹر آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے آپ اپنے بیٹری کے والٹیج کو سیٹ کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری بیٹری 13.6 یا 14 والٹ پر آ کر فل ہو جائے تو یہاں سے آپ والٹیج کو سیٹ کر سکتے ہیں سرکٹ کی ڈیٹیل جاننے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس سرکٹ کے کنیکشن کی طرف یہاں آپ کو دو تار نظر آ رہے ہیں ایک ریلے سے آ رہا ہے اور دوسرا ریلے میں جا رہا ہے ایک سائٹ انپوٹ ہماری اور دوسری سائٹ آؤٹپوٹ ہے جہاں ہم 220 کے تار لگائیں گے رائٹ سائٹ پر ہم نے انپوٹ دینا ہے اور لیف سائٹ پر آؤٹپوٹ یہاں ہم 220 کا ایک تار لگا دیں گے اور دوسرا تار جو ہم دوسری سائٹ سے نکالیں گے اسے ہم چارجر میں لگا دیں گے اس کے برابر میں یہ جو دو کوئنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں ہم بیٹری کے پلس اور مائنس کو لگا دیں گے یعنی جو چارجر کے آؤٹپوٹ سے پلس نکلے گا اور مائنس نکلے گا جس کو ہم بیٹری کے ساتھ چارج کرنے کے لیے کنیکٹ کریں گے ان دونوں تار کو ہم سرکٹ کے پلس کو پلس میں اور مائنس کو مائنس میں لگا دیں گے اب یہ ساری لائٹس میں نکال کر ایک الگ تار میں لگا دوں گا تاکہ میں چارجر کے باکس پر اسے آسانی سے لگا سکوں اس سرکٹ میں سارے تار کے کنیکشن میں نے کر دیئے ہیں یہ دو تار ہم بیٹری میں لگائیں گے اور یہاں پر ہم انپوٹ دیں گے اور دوسری سائٹ سے آؤٹپوٹ چارجر میں ٹو ٹوئنٹی کا دیں گے یہ ساری لائٹس میں نے ایک الگ وائر میں لگا دی ہیں اس کو ہم لگانے سے پہلے اسی طرح ٹیسٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو لگانے میں آسانی ہو یہ وولڈ میٹر میں نے بیٹری کے ساتھ کنیک کر دیا ہے سرکٹ سے بیٹری کے آئے وے دو تار میں پلس کو پلس میں اور مائنس کو مائنس میں کنیکٹ کر دیتے ہیں کنیکشن درست ہونے پر ریڈ لائٹ آن ہے اور بیٹری کی چارجنگ فل ہونے پر گرین لائٹ بھی آن ہے اب ہم کنیکشن کو اُلٹے لگا کر چیک کریں گے کہ کیا یہ سرکٹ ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہمارے تار پلس لگے ہیں پلس کو مائنس اور مائنس کو پلس پر لگانے پہ ہماری ریڈ لائٹ آن نہیں ہے یعنی بیٹری کی کنیکٹیوٹی شور نہیں ہو رہی گرین لائٹ ہماری آن ہے جو سیفٹی کی لائٹ ہے سرکٹ سے جو بیٹری کے تار نکل رہے تھے وہ میں نے بیٹری میں لگا دیئے ہیں سرکٹ ہمارا آن ہو چکا ہے ریڈ لائٹ ہماری آن ہے بیٹری فل ہونے پر گرین لائٹ آن ہو جائے گی اب ہم اس سرکٹ کو چارجر میں لگائیں گے یہ ایک تار ہمارا ریلے سے جو آ رہا ہے اس کو ہم مین چارجر کے پاور میں لگا دیں گے ٹرانسفارمر کے انپوٹ میں یعنی جہاں ہم ٹو ٹوئنٹی لگائیں گے ان دو تار میں سے ایک تار ہم سرکٹ کے آؤٹ پوٹ میں لگا دیں گے اور دوسرا تار سرکٹ کے انپوٹ میں ہم جو ہماری ٹو ٹوئنٹی کی لائن سے آ رہا ہے وہ لگا دیں گے اور ٹو ٹوئنٹی اور لائن کا ایک تار ہم ڈائریک ٹرانسفارمر میں لگا دیں گے یہ دو تار جو سرکٹ میں بیٹری کے لیے میں نے بتائے تھے ان دو تار کو ہم ٹرانسفارمر کے آؤٹ پوٹ میں لگا دیں گے خیال رکھیں کہ پلس کو پلس میں اور مائنس کو مائنس میں لگانا ہے اب اس سرکٹ کو باکس میں لگانے کے بعد میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں سرکٹ اور لائٹس کو میں نے باکس میں لگا دیا ہے اب سرکٹ سے بیٹری کے جو دو تار آ رہے ہیں اس کو ہم لگائیں گے کنیکشنس سارے ہو گئے ہیں اور یہ چارجر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ ہم نے سرکٹ سے ایک پاور کا وائر فیوز میں لیا ہے اور فیوز میں ہم نے بٹن سے جو آ رہا ہے وہ لیا ہے اور بٹن میں ٹو ٹوئنٹی پاور جو باہر سے آ رہا ہے وہ ہم نے لگا دیا ہے اور سرکٹ سے جو آؤٹ پوٹ ہمارا نکل رہا ہے اس میں ہم نے ٹرانسفارمر کا ایک وائر لگا دیا ہے جو انپوٹ کے لیے تھا اب اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں چارجر کے وائر ہم بیٹری کے ساتھ لگا دیں گے اور یہاں آپ کو ریڈ لائٹ نظر آ رہی ہے جبکہ ہمارا چارجر آف ہے تو یہ لائٹ واضح کر رہی ہے کہ بیٹری کے کنیکشن ٹھیک لگے ہیں اور بیٹری کے وولٹیج جو آ رہے ہیں اس میں ٹویل فوائنٹ فور آ رہے ہیں اب اس رولر کو ہم لیفٹ اور رائٹ ترن کریں گے یہاں آپ کو جو لائٹ نظر آ رہی ہے اب اس کو میں رائٹ سائٹ پر موف کروں گا تو بیٹری فول ہونے کا انڈیکیٹر دے دے گی اور یہ گرین لائٹ آن ہو جائے گی اور چارجنگ آف ہو جائے گی اور دوبارہ میں اس کو لیفٹ سائٹ کی طرف جب ٹرن کروں گا تو گرین لائٹ آف ہو جائے گی اور چارجنگ لائٹ آن ہو جائے گی اس طرح آپ نے اس کی رائگولیٹر کی سیٹنگ اپنے حساب سے کر لینی ہے فائنلی یہ چارجر ریڈی ہو چکا ہے آن آف پر ایک لائٹ اور لگی ہے جو بتائے گی کہ آپ کا چارجر آن ہے یا آف اب ہم بیٹری کنیک کر کے چارجر کو آن کر دیں گے اور جیسے ہی ہماری بیٹری فول چارج ہوگی یہ چارجر آٹومیٹکلی آف ہو جائے گا چارجر آف ہونے کے بعد گرین لائٹ آن ہو چکی ہے موسیقی 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 موسیقی